کہ میں کافی تعویز لیا ہوں اور ہر قسم کے تعویز ہیں میرے پاس ٹیچنگ والوں کے لیے لیدہ ہیں تو اس چیز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ پیرنٹس کا، ٹیچر کا، فرنڈز کا، سوسائٹی کا کیا رول ہے، ہمارے انوائرمنٹ کا کیا رول ہے سکسس میں آج کے سیشن کے بعد اگر میں اور آپ یہ یہ چیز امپروو کر لیں وہ جو آپ نے کہا ہم امپروومنٹ کے لیے آئے ہیں جب ہماری وہ زمینی بنجر ہے کہ جہاں سے کچھ پروڈکٹیو چیز باہر آنی ہے کوئی انویشن ہونی ہے تو پھر بیکار ہے what is your dream or desire today from this session or what is your expectation from this session anyone improvement any other thing direction towards something focused کوئی اور بات حقیقت میں سکسس کیا ہے اچھا جتنا ہم آپس میں free ہو جائیں گے جتنا ہم آپس میں cooperate کریں گے اتنا پھر ہماری learning زیادہ ہوگی because there is one thing which we mostly consider in teaching that one quotation I listen, I forget I see, I remember I do, I understand جو ہم سنتے ہیں وہ بہت جلدی بھول جاتا ہے جو دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کو دکھایا بھی جاتا ہے وہ تھوڑا یاد رہتا ہے اور جو ہم خود سے انوال ہو کے لکھتے ہیں پڑھتے ہیں کرتے ہیں بناتے ہیں وہ ہمیں پھر زیادہ دیر تک یاد رہتا ہے تو باقی لوگ کیا سوچ کر آئے ہیں in your profession definitely مطلب جو بھی profession ہے ظاہر ہے ہم نے اس کی بات کرنی ہے کوئی اور سر سر میرا سیم آپ بچے کیا لینے کامیابی لائف میں کیسے حاصل کی جا سکتی ہے زبردست اور جی آپ سر کیسے ایکسل کر سکتے ہیں that's good سر ہاں سر آپ نے بتا دیا سر آپ نے محنت کرتے جائیں گے جتنا آگے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی باہر جو ہے وہ ہمارا اوپر جاتا جائے گا اور سکسیس کا لیول بڑھتا جائے گا تو اس سے تو ہمیں give up نہیں کرنا جو بھی ہم آگے سیکھیں گے یعنی جو محنت ہے اس کی limitations نہیں ہیں no limit بلکہ sky is the limit جی first step کیا ہے just to take the first step journey of thousand miles start from a single step جی جی چلیں آج پھر آج سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سمجھیں گے آج آپ کا پہلا step ہے towards success you have taken the first step کیونکہ جب آپ یہاں آگے تو آپ نے پہلا step لے لیا اب آپ سمجھیں کہ آپ نے جتنے step لیے ہیں وہ towards the success لیے ہیں and now you will get something like maybe new or something or something or something which you may apply in your life تو وہ پھر آپ کی زندگی کے قدم آگے بڑھتے جائیں گے جی میں بھی سکھانے آیا ہوں اور بلکہ آپ سے سکھنے بھی آیا ہوں تو یہ سکھنا اور سکھانا جو ہے یہ two way process ہے اور اس میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو سکھانے آیا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ سے سکھنے آیا ہوں اس لیے آپ نے دیکھا کہ میں آپ سے بہت سارے سوالات پوچھ رہا ہوں تو this is my learning also جی آپ کیوں آئے ہیں جی آگے کیسے کٹ جی آگے کیسے کٹ thank you very much ماشاءاللہ بڑھ اچھا آپ نے شیئر کیا whatever your desire or dream لیکن اگر آپ یہ سوچ کر رہے ہیں کہ what is one this one or that one which i am going to give you in this workshop for success تو پھر میری طرف سے معذرت دوبارہ سمجھیں یہ کیا چیز ہے تعویز تعویز کی تصویر ہے آپ تو مدرسے کے لوگ ہیں تو آپ تو لکھتے لکھاتے بھی ہوں گے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بیگ میں منگوا تو لیا ہے کہ میں کافی تعویز لیا ہوں اور ہر قسم کے تعویز ہیں میرے پاس teaching والوں کے لیے لیدہ ہیں اور arts والوں کے لیے لیدہ ہیں اور مدرسے والوں کے لیے لیدہ ہیں اور بس آج آپ کو ایک تعویز ملنے والا ہے اور اس تعویز کو لے کے آپ شام کو گھول کے پییں گے اور پھر انشاءاللہ سکسس کا وہ سفر بھی شروع ہوگا اور پہلا قدم بھی شروع ہوگا اور پھر آپ رکیں گے نہیں اس تعویز کے بعد تو وہ والا تعویز نہیں ہے میرے پاس اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک کوئی ہمیں چیز مل جائے دنیا میں کامیابی کے لیے تو یہ بھی possible نہیں ہے one key اور one point اور one thing is not only linked with the success اس لیے پھر ہم نے اس topic کا نام جو ہے وہ رکھا ہوا ہے success strategies I will be sharing different strategies of success so after that you will be able to decide اب ہم نے کیا کرنا ہے ہو سکتا ہم میں سے کچھ strategies جو ہیں وہ آپ سے relevant نہ ہو اور کچھ جو ہیں وہ relevant بھی ہو تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ because in this workshop اور in this session I will be sharing something with you concept of success which is a very broad concept very wide concept it is not a limited or some small concept then I will tell you the importance of training and lectures یہ جو آپ دیکھیں اتنی گرمی میں آئے ہیں اور اپنا time نکال کر آئے ہیں اور کچھ plan بنا کے آئے ہیں اور یہاں سے آ کر آپ کو کچھ ملے نہ اور کچھ علم کی پیاس نہ بجھے اور کچھ جو ہے وہ آپ کو ایسی بات سمجھ نہ آئے جو کہ آپ کے آنے کا مقصد پورا کرے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا بھی times آیا اور آپ کا بھی ضائع ہے اور یہ کتنی امپورٹن چیز ہے کہ جس سے majority of our youth and even professionals are not respecting the training or not giving the positive thinking towards the training they are not having some proper concept of their professional success can be achieved or academic success can be achieved with the help of the training اور میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ whatever I am able to speak or tell you or share with you it is due to only this reason that I have attended myself many trainings even in this Kasi Malisha foundation as participant like you people are sitting just for the purpose of learning learning is not going to stop جس طرح success کبھی نہیں رکتی اس طرح learning کا process کبھی نہیں رکھتا اور اس کے علاوہ ہم کیونکہ ہم مجھے پتہ چلا کہ students بھی ہیں تو تھوڑا سا ہم اور teachers بھی ہیں تو اس چیز کو بھی ہم discuss کریں گے کہ parents کا teacher کا friends کا society کا کیا role ہے ہمارے سکسس میں سکسس ہونا چاہ رہے ہیں اور کوئی ہمیں روک رہا ہے ہماری کامیابی سے جل رہا ہے سڑ رہا ہے ہم سے حسد کرتا ہے ہماری کامیابی پہ تعویزیں کرواتا ہے ٹھیک ہے اور ہم کامیاب نہیں ہو پاتے ایسا نہیں ہے ہم بعض دفعہ اپنی کامیابی اپنی mindset سے روک کے بیٹھے ہوتے ہیں تو we have to change the mindset and we come in the growth mindset and then we will also understand حالانکہ یہ پورا بڑا topic ہے soft skills they are also linked with our success do you know what are the soft skills تو جن کو نہیں پتا تھوڑا س آئیڈ بھی ہو جائے گا تو soft skills are very important in our success different strategies I will be sharing with you some inspirational videos I will be sharing with you تو یہ سارا کچھ content ہم share کریں گے if you are thinking again the same kind of the concept because I am chemistry teacher so I am going to share with you like this some chemical reaction is taking place so this is not possible when you go in any training workshop and you make your mind ke vahaan ja kar ek reaction ho jae ga ek do ghentae mein aisa ni hone wala abhi aap dek reek 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 for our personal development for our personal grooming but this is not a type of chemical reaction that I have many things today I have many strategies I have handouts I have questioner I have videos I have discussion points and all these I will be sharing with you now it is your choice which thing you want to pick of to make a flower according to your choice some of you like single color flowers that I have red color rose pink color 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 yellow color color so your choice is if you want multi color to your choice so which book will make a book so I am here not to teach you but I am here just to share some knowledge I am claiming that I am a big trainer and teacher no doubt that I am studying in university more than 16 years in teaching area I am more than 20 years experience I have but I cannot claim that I am teaching perfect perfect to in san kabhi ne osakta perfect to sirv allah ki zaat hai but I am trying to teach best I try to give training in my best so here you will also learn I will also learn and then understand and then we will implement learning understanding implementation pehla jo success ke liye cheez hai wo to hai learning and you are learning I am learning this is fine here here tk tk bhi tk hai understand bhi him kar lenge ko chiz muskil lage to push bhi lenge or zyada pard lenge us ke bar me ja kar but we are weak as a nation in this thing we are weak I am weak and you are also weak session ke bad agar me or a ap ye ye chiz improve k lenge who joh ap nne kaha hem improvement ke liye a yes we should improve in implementation then we can progress then we can get success or ek shayar nne kaha hai khe be amal dil ho to jazbat se kya hot ta hai zami banj ho to ber sa se kya ho warna rengine khyalat se kya ho ta hai to humar dhil mi jab amal ka muamla nne hai humar dhil mi jab ye khaifiyat nne hai khaifiyat 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 iki khaifiyat کہ عمل سے چاہے دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی ہو عمل کے بغیر اس میں کامیابی ممکن نہیں ہے تو ون پوائنٹ which you can note here as a nutshell کہ implementation is one of the area in which we are weak تو اگر آج سے ہم یہ decide کر لیں کہ success strategies میں number one اور پھر دوبارہ بھی یہ کہیں آئے گی کہ جب ہم عمل کریں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے اور کس پہ عمل کریں گے وہ بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں اچھا ایک عمل تو یہ کرنا ہے کہ کچھ پرانی چیزیں جو ہیں وہ ذہن سے نکالنی ہیں دنیا چینج ہو گئی ہے digital life آ گئی ہے teaching بھی ہم ذرا پرانے طریقے سے کر رہے ہیں لیکن اب بہت کچھ نیا آ گیا ہے the illiterate of 21st century will not be those who cannot read or write but those who cannot learn unlearn and relearn جتنی تیزی سے علم چینج ہو رہا ہے اس میں ہمیں اتنی تیزی سے learning کے بعد کچھ چیزوں کی unlearning بھی کرنی ہے اور ان کے بعد relearning بھی کرنی ہے تو آج کے سیشن میں بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے سیکسس کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں وہ already آپ کی learning ہے لیکن کیا اس میں سے نکالنا ہے اور اس کی جگہ کیا نیا آئیڈ کرنا ہے that is your new learning اور یہ جو علم کا معاملہ ہے اور جو سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص حصول علم کی مشکلات برداشت نہیں کرتا اس کو جہالت کی سختیاں ساری عمر برداشت کرنی پڑتی ہیں لیکن آپ لوگوں سے تو مطلب یہ دیکھ کر خوشی ہے کہ آپ یہاں ایک ہی مقصد کے لیے آئے ہیں اور بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی کے کہلیں کہ دباؤ کے آئے ہیں اور وہ علم کی تلاشی ہے اور ظاہر ہے اس کے پیچھے intention یہی ہے کہ ہم نے اس کو آگے use کرنا ہے کس چیز میں اپنی کامیابی میں کہ ہم کیا کامیابی چاہتے ہیں اور کیسے چاہتے ہیں اب یہ تو ہمارے سیشن کا تھوڑا سا ایک پارٹ پورا ہوا in which you have understood کہ what type of the session is تو دوسرا آپ کو پرچل گیا کہ ہم نے کیا cover کرنا ہے تیسرا آپ کو یہ پرچل گیا کہ training جو ہے وہ بہت important ہے جس طرح ہمارے لیے کھانا important ہے سونا important ہے پانی پینا important ہے اس لیے اگر آپ اپنے ذہن کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور اس کو مسلسل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے کچھ نیا کرنا ہے تو پھر آپ کو اس طرح کی چیزیں attend کرنی ہے ان سے نہ گھبرائیں روکنے والے بہت ہوں گے آپ کو profession میں بھی بہت سارے ہوتے ہیں یہ ساری کتابی باتیں ہوتی ہیں ان سے کیا فرق پڑتا ہے انسان نے خود ہی کرنا ہوتا ہے آپ نے کہا ہوگا جی میں نے آج جانا ہے کسی نے کہا ہوگا کیا ضرورت ہے آپ کو جانے کی وہ ہی گھسی پٹی باتیں ہوتی ہیں وہ ہی ٹینر رٹی رٹائی چیزیں لے کر آ جاتے ہیں no doubt کہ رٹی رٹائی چیزیں ہیں لیکن اس کا remind ہونا ان چیزوں کا ایک نئے انداز کے ساتھ سامنے آنا اور پھر ان کو تھوڑا سا اچھے انداز میں سیکھنا that is very important اور پھر جب مقصدی کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے پھر تھوڑا ہجرت تو کرنی پڑتی ہے اور وہ لوگ جہاں بیٹھے ہیں because I have my experience میں نے یہ چیز 98 سے attend کرنا شروع کی suppose 98 میں پہلا سیشن تھا علی انسٹیٹیوٹ میں اور وہ کس کا تھا وہ تھا فائز سیال کا آپ میں سے بہت سارے لوگ کیونکہ ظاہر ہے انٹرسٹ رکھتے ہیں تو شاید فائز سیال کو بھی جانتے ہوں گے بہت بڑے ٹرینر ہیں ان کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے اور then I decided اور اس کے لیے بہت ساری 98 سے آپ دیکھ لیں کہ سفر ابھی تک جاری ہے اور شاید میں جتنی ٹریننگ کرواتا ہوں اتنی مجھے اگر attend کرنے کا موقع ملے تو میں attend بھی کرتا ہوں ابھی کل میں ایک لیکچر دے رہا تھا کسور میں آج میں یہاں پر ہوں کل ہماری انیورسٹی میں جو ہے وہ ایک پروفیسر صاحب آ رہے ہیں باہر سے وہ ہمارا ایک اپنا کیمسٹری کا پروگرام ہے جس میں میں موڈریٹر ہوں اس سے اگلے دن چار پانچ سی اوز آ رہے ہیں انڈسٹری کے again I am موڈریٹر تو آپ کو پتہ ہے موڈریشن بھی جو ہے وہ ٹریننگ کی طرح ہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی کور ہوتی ہے اس طرح کی ساری ایکٹیوٹیز میں جب انسان چلتا ہے تو پھر وہ آہستہ 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 کچھ چیزیں سیکھ جاتا ہے اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا آپ کی طرف اور یہاں پر آپ کو کچھ لکھنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں آپ کی ہر ایک اپنی ڈیفینیشن ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ آپ کی سکسس کی ڈیفینیشن کیا ہے ایک لے کے باقی پچھے دیں ایک آپ رکھ لیں باقی پچھے یہاں پر سے دو پسچنز ہے جن کے پاس لکھنے کے لئے کچھ نہیں ہے وہ یا تو اورینج کر لیں اور اگر آپ کو انگلیش میں کوئی ایشو آئے تو میں بتا بھی دیتا ہوں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اپنی کوئی اگر qualification جتنی بھی ہے وہ بتانی ہے age سے تھوڑا سا اندازہ میں نے اس لیے رکھا تھا کہ audience کا مطلب group کیا ہے آپ کا experience کتنا ہے جس profession میں بھی آپ ہیں اور اگر آپ مطلب کوئی job وغیرہ کر رہے ہیں تو designation کیا ہے اگر کوئی چیز نہیں لکھنا چاہ رہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے main نیچے دو question ہے what is your definition of success or which strategy you use for getting success in your field یعنی آپ کے خیال میں پہلے والے column میں آپ لکھیں گے کہ آپ success کو کیسے define کرتے ہیں you define first yourself کہ آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے جس طرح ادھر سے کوئی ایک بتا دے پھر ہم آگے چلتے ہیں آپ نے جو definition لکھی ہیں they are linked in all these areas کسی نے کہا کہ جی مطلب جو اپنی life کو ہم enjoy کریں ہم learning کریں ہم جو ہے وہ اپنی freedom کے ساتھ رہیں ہم satisfy ہوں ہماری health بہتر ہو ہمارے ہمیں wealth ملے family کے ساتھ every connection we can make with these words اور ہم success کی definition کر سکتے ہیں اور success دیکھیں کوئی ایک definition نہیں ہے ایک marketing والے شخص کے لیے کہ جب وہ اپنی marketing میں کامیاب ہو جائے اور convince ہو جائے کوئی اس سے تو وہ کامیاب ہے اگر ایک property dealer اپنے plot کو بیچنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اس کی success ہے اگر ایک teacher اچھا پڑھانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اس کی success ہے ایک industry والا اگر اس نے raw material خریدا تھا اور اس نے product بنا کے market میں sale کی اور اس کو profit ہوا اس کو loss نہیں ہوا تو یہ اس کی success ہے ایک politician جس نے اتنا کچھ invest کیا اور اس کے بعد وہ election میں گیا اور اس نے election جیتا اور اس نے نعرہ لگایا کہ میں کامیاب ہو گیا وہ اس کی success ہے تو اتنی ہزاروں definition ہیں ہر ایک کی کہ اس کو ہم کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو ایک definition decide کر لیں اور اس کو ہم adopt کر لیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ as a human being کیا دنیا میں دو انسان ایک جیسے ہیں اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ میں اور آپ دنیا میں دوسروں سے مختلف ہیں ہمارا mindset مختلف ہے ہماری سوچ مختلف ہے ہمیں جو opportunities مختلف ہیں تو پھر یہ کیسے possible ہے کہ ایک شخص جس کو ہم کامیاب کہہ رہے ہیں اس کو follow کرتے ہوئے تو ہم بھی اس جیسے کامیاب ہو جائیں گے ہاں دوسری طرف کچھ ایسے values اور standards ہیں جن کو ہم افاقی قوانین کہتے ہیں جن کو اللہ نے بھی کہا ہے جو ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں جو ہمارے جو success کے گروہ ہیں اور جو کامیاب لوگ ہیں ان کے experiences سے بھی لیا جا سکتے ہیں تو وہ کچھ standards بنائے جا سکتے ہیں جو کہ time management is one of the standard one of the factor which is very much required for success کہ اگر آپ اچھا time manage کر لیتے ہیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں یہ ایک factor ہے اگر آپ give up نہیں کرتے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں یہ نہیں کہ ایک دفعہ کوئی نقصان ہوا اور اس کے بعد پریشان ہو کے بھاگ گئے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہم discuss کرنے والے ہیں تو آج کی training میں یہ چیز آنی ہے کہ ہم ہر ایک کامیاب کو connect نہیں کر سکتے لیکن in general the principles of success we can discuss and then we can conclude something مثلا اب دیکھیں یہ ایک نیا field open ہو گیا مجھے آپ کو کچھ عرصہ پہلے uber اور kareem book کروانا نہیں آتا تھا اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کس لیے use ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ digital literacy 21st century میں کتنی apps آگئی ہیں ابھی بھی آپ کے پاس mobile ہے اور میرے پاس mobile ہے we are not using it completely ہم اس سے aware نہیں ہم اس میں successful نہیں ہے کہ ہم اپنے mobile کو maximum use کر سکے اس میں میڈیا لیٹریسی ہے انفرمیشن لیٹریسی ہے نیٹورک لیٹریسی ہے گلوبل لیٹریسی ہے کریٹیکل تھنکنگ لیٹریسی ہے کمیونکیشن ہے کریٹیویٹی ہے کلیابریشن ہے کہ ہم ایپس کو ڈاؤنلوڈ کر کے تو بہت زیادہ لرن کر سکتے ہیں but we are not using why because we are not aware بہت ساری چیزوں سے ہماری awareness نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں ہم اپنی awareness کا level بڑھائیں ہم ان چیزوں کو اگر میرا فیلڈ سوفٹوئر ہے میرا فیلڈ زیادہ کمپیوٹر والا ہے تو اس بھائی کو کمپیوٹر میں زیادہ study کرنی چاہیے آپ کا سبجیکٹ انگلیش ہے تو آپ کو انگلیش کی جو لیٹیسٹ ویز ہیں ٹیچنگ کے اور جو ٹیکنالوجی سے ہو سکتے ہیں وہ کرنے چاہیے اگر آپ ٹیچنگ نہیں کرتے آپ کاروباری ہیں بزنس میں ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آن لائن بزنس کیسے ہو رہا ہے آن لائن کس طرح سے لوگ سیل پرچیز کر رہے ہیں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ان گیجٹ کی مدد سے کتنا اچھا یاد کر سکتے ہیں مثلا آپ نے آج کل چیٹ جی پی ٹی سنا ہوگا اور یوز بی کرنا شروع ہوگئے ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ ایک نئی دنیا ہے اس طرح سے بہت ساری چیز ہیں سٹوڈنٹ کے لیے ٹیچرز کے لیے اور سارے پروفیشنز کے لیے نئی ہیں جو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہیں تو آج کے دور میں صرف یہ دکھانے کا مطلب یہ الگ سے پورا فیلڈ ہے لیکن یہاں صرف میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں کہہ لیں کہ یہ سکسس کے انڈیکیٹرز ہیں اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں تو پھر ہمیں جہاں بک پڑھتے ہیں جہاں لیکچر لیتے ہیں جہاں پر منٹور کے پاس جاتے ہیں جہاں پر سابزہ سے سیکھتے ہیں وہاں پر ڈیجیٹلی لٹریٹ ہونا بہت ضروری ہے یہ بظاہر گراؤنڈ میں ہو رہا ہے لیکن یہ کوئی کرکٹ کا یا فوٹبال کا میش نہیں ہے یہ لوگ جاب لینے کے لیے اپلائے کرنے اگزام دینے کے لیے گئے ہیں ٹھیک ہے they want to get success in their job اور یہ کہاں کی تصویر ہے یا ویڈیو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں that is اسلام آباد کہ اسی سال 31 دسمبر پچھلے سال 31 دسمبر کو یہ میرا خالے پولیس کی کوئی جاب تھی یہ آگے آگئی اور 1667 اور یہ ایک ریٹن اگزام دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں and how many thousand these are you can easily understand اب ان کے خیال میں success یہ ہے اور اگر وہ پاس ہو جاتے ہیں تو they are successful اگر ہم ریلیجیس point of view سے دیکھیں تو success is not attaining something from the دنیا real success is to be saved from the hell fire and entering the جنت یہ کامیابی ہے اگر ہمیں جنت مل جائے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے اگر ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے تو ابھی تک میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہا ہوں کہ success کی ہر ایریا میں definition different ہے اور اگر ہم اپنے دین کی بات کریں اور سورہ آسر کا متعلیہ کریں تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیت اور صبر کی تلقین کرتے اب دیکھیں نا یہ تو ہمیں کوئی وقش اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں کہیں کوئی سیون حابیٹس آف آئیلی افیکٹی پیپل پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر ہم صرف کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے کون لوگ کامیاب ہیں جو کہ اللہ نے قسم کھا کے بتا دیا تو وہ یہ اس طرح کے لوگ کامیاب ہیں غلط فہمی نہ ہو کہ حادثہ ہوگا اچانک خواب نظر آئے گا خزانہ نظر آئے گا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی ایسا possible نہیں ہے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سکس جو ہے بڑی سٹیٹ لائن ہے لوگ جو آج کل کامیاب نظر آرہے ہیں آپ کو جس فیل میں بھی آپ ان کو کامیاب سمجھتے ہیں تو وہ بس ویسے ہی کامیاب ہو گئے حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے وہ بڑے مشکلات سے اور بڑے آزمائشوں سے اور بڑے سٹیپ سے گزرے ہیں تو سکس is never achieved by the size of the brain but always by the size of the thoughts think big think positive think to do difference and think to achieve something تو جب ہماری thinking جو ہے وہ ہمیں guide کرے گی تو پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہماری thinking کا ہمارے mindset کا جو آگے بھی ہم discuss کریں گے وہ بڑا گہرا تعلق ہے پیسے بھی وہ mandatory نہیں ہے کوئی زمین جائدار بھی mandatory نہیں ہے لیکن آپ کے خیالات جو ہیں وہ بڑے important ہیں اور وہ بھی اس قسم کے خیالات negative نہیں criticize کرنے والے نہیں motivate کرنے والے positive dream کے ساتھ کسی بڑے خواب کے ساتھ جو connected ہوں گے وہ والے خیالات لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو ایک slide پہ دیکھنا چاہیں تو بس یہی زندگی ہے میری بھی اور آپ کی بھی اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میں اور آپ کی گئے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ یہاں ہیں کچھ یہاں ہیں کچھ یہاں پر ہیں لیکن اس کے آگے یہ آنے والا ہیں اور یہ ریالیٹی ہے اب اس میں بھی ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں آخرت میں زندگی میں اپنے ایک خاص سال میں اپنے ایک خاص ٹائم پر تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے خیالات جو ہیں وہ کیسے ہیں اور آپ کے ساتھ جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے کنونس کرنا آسان ہے کیونکہ اگر میں کہیں ایسے گروپ سے بات کروں کہ جو کہ اپنی مرضی سے نہ آیا ہو اور زبردستی کسی سکول میں پرنسپل کے کہنے سے بٹھا دیا گیا ہے سوڈن کا گروپ ہے کسی ادارے کی ٹریننگ کا گروپ ہے تو وہ شاید اتنی آسانی سے کنونس نہ ہو but you are here due to your thinking you will just add some catalyst in that thinking process جب آپ کے catalyst add ہوتے جائیں گے chemistry کی language میں ہمارے catalyst وہ ہوتے ہیں جو speed up کر دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ جلدی ہم achieve کر لیں اور جب ہم جو چاہتے ہیں وہ achieve کر لیتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نے مرنا تو ہے ہی لیکن کچھ لوگ زندہ بھی ہیں عبد ستار دی زندہ ہیں کہ مر زندہ ہیں ان کی وہ کاوش زندہ ہے ان کی وہ dedication اور وہ کامیابی زندہ ہے جو انہوں نے اپنے ملک کے لئے کی تھی سیکڑوں مثال ہیں کہیں سے بھی آپ لے لیں تو ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر باڑتے ہیں محبتیں باڑتے ہیں آسانیا باڑتے ہیں اپنے لئے نہیں بلکہ دوسروں کے لئے زندگی گزارتے ہیں کیونکہ جب وہ دوسروں کے لئے کچھ باڑتے ہیں تو اپنا حصہ کچھ نہ کچھ ملی جاتا ہے لیکن جب انسان اپنے لئے سمیٹتا ہے باڑتا نہیں ہے تو وہ پھر ایک limit تک سمیٹ سکتا ہے اور وہ جتنا سمیٹے گا وہ اس کا ایک خاص جگہ پر رہ جائے گا وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گا تو ہمیں یہ بھی کامیابی کی ایک definition ہے کہ اگر ہم باٹنے والے ہیں تو ہم کامیاب ہیں اگر ہم سمیٹنے والے ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہیں in the real sense اچھا یہ جو خیالات کی بات ہو رہی ہے یہ شروع کہا سے ہوتی ہے perceptions make thoughts then thoughts converts into words words convert into actions and actions make your personality اور یہ بلکہ truth ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے نظر ڈالیے کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں اپنی بات کے پکے ہیں اپنے وعدے کے پکے ہیں بعض دفعہ دوست پروگرام بناتے ہیں کہ فلان جگہ چلنا ہے اور وہ آخری ٹائم پہ سکپ ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس نے سکپ ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ وہ اس کی پرسنیلیٹی کا اس کی عادت کا حصہ بن چکا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ سمارٹ ہے لوگ نہیں جانتے بھر لوگ جو ہیں وہ اس کی رویے سے اس کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں تو پرسنیلیٹی جو ہے اس کا تعلق بھی آپ کے خیالات سے ہیں چاہے آپ کوئی چیز نئی بنا رہے ہیں انویشن کر رہے ہیں آپ سائنسی اجادات کر رہے ہیں ایون وہ کمار جو اپنی مٹی کو پیالے میں اور برطن میں کنورٹ کر رہا ہے وہ صرف کیا ہے ایک مشین گھوم رہی ہے اور اس کے انگوٹے اس خیال کو ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کی انگلیاں دبا دبا کر بتا رہی ہیں کہ اس نے کیا بنانا ہے آئیڈیا is very important تو کامیابی کے لیے آپ کے پاس میرے پاس آئیڈیا کا ہونا ضروری ہے اب دیکھیں یہ اگر میں نے سلائیڈ بھی بنائی ہے تو اس کے بنانے کے پیچھے بھی آئیڈیا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اپنے آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسان کے ذہن سے ہو رہا ہے اس کے خیالات سے ہو رہا ہے اور پھر میں نے اس کو کیسے ایرینج کرنا ہے کیسے ایروں لگانے ہے اور جو لوگ یہ بھی ایک عام طور پر آپ نے قوٹیشن دیکھی ہوں کہ کامیاب اور ناکام لوگوں میں مین فرق کیا ہے they talk about the ideas and they talk about the other people when you are just criticizing فلا ایسا فلا ایسا فلا ادارہ ایسا فلا شخص ایسا فلا politician ایسا فلا میرا کلیگ ایسا جس نے ہر وقت دوسرے کو discuss کرنا ہے اور جس کو اسلام بھی منع کرتا ہے اور یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے کہ جب ہم کسی کی غیر موجودگی میں اس کو discuss کر رہے ہیں تو وہ کتنا بڑا گناہ ہے میرا خیال ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایک انسان مرا ہوا ہو اور اس کا بھائی ہو اور پھر کہا جائے کہ اس کے گوشت کھانے کے مترادف ہے لیکن ہم اس سے انجوائی کرتے ہیں ہم بجائے چیزیں discuss کرنے کے جہاں جاب کر رہے ہیں جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہاں پر ہم idea discuss کریں کہ ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں اپنے آپ کو اپنی فیملی کو اپنے ادارے کو اپنے society کو اپنے ملک کو ہم وہ discuss نہیں کرتے ہم لوگوں کی تانگیں کھیش رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا difference ہے جس میں نے پہلے کہا کہ آپ کو اچھا لگے کہ نہیں آئندہ میں آئیڈیاز کے ساتھ discussion کروں گا میرے ساتھ ایک دوست بیٹھتا ہے میں اس کے ساتھ اپنے topic پہ رہ کے بات کروں گا میں اس کے ساتھ غیبت نہیں کروں گا چاہے وہ کوئی گھر والا ہو چاہے سوسائیٹی والا ہو چاہے پولیٹیشن ہو تو کیونکہ that is time wasting activity time limited ہے میرے پاس اور آپ کے پاس اسی میں سارا کچھ فیصلہ ہونا ہے وہ سلائیڈ میں نے آپ کو دکھا دی کہ اس نے اروج پہ بھی جانا ہے پھر زوال پہ بھی آنا ہے کون کہاں پر آ جائے گا اس کا مجھر آپ کو پتہ نہیں ہے سو دس is ویری امپورٹنٹ کہ اگر ہم سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس طرح کے کام کرنے پڑیں گے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ بھی زندہ ہے اس کے کام بھی زندہ ہے اور کوئی ایک کام نہیں تھا اس پہ ٹرسٹ کرتے رہا تھا تو اس طرح کی ایک مثال نہیں ہے کیونکہ ٹائم کم ہے تو بہت سارے مثال ہیں آپ کے اپنے کانسپٹ ہیں یہ ایک بہت سبجیکٹ ہے چند چیزیں میں نے بات بات کشش کی ہیں مثلا یہ سب کچھ ہونا ضروری ہے اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ میں اس کا بھی بنا لیتا ہوں اب اس وقت نہیں ہے کہ ہم یہ چیک کریں کہ میں کتنا پوزیٹیو تھنکنگ رکھتا ہوں یہ آپ اپنے طور پر چیک کر سکتے ہیں کہ ایک سکیل بنا کے زیرو تو ٹین تو پوزیٹیو تھنکنگ میں میرا کون سا لیول ہے ون پہ ٹو پہ تھری پہ کیا یہ پیشنس ہے یا میں وہ ساری بات برداش کر لیتا ہوں میں ٹائم مینجمنٹ پہ کس لیول پہ ہوں یہ ساری چیزیں کونفیڈنس ڈیڈیکیشن ہارڈ ورک پلیننگ اب سم ٹائم جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم پلیننگ اچھی کر لیتے ہیں لیکن اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ نی ہے گھر جا کے آپ اپنا آئیڈیا لگائیں کہ ان تمام خوبیوں میں یا اس کے علاوہ بھی جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ تمام چیزیں جو کامیابی کے لیے چاہیئے ان کا لیول کیا ہے یہاں ٹائم کم ہے تو آپ الہدگی میں بیٹھ کر دس منٹ لگائیں اپنی انالیسز اپنا احتساب خود کریں اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ کس چیز میں آپ نے امپروو کرنا ہے اور کس چیز میں آپ پہلے بہتر ہیں تو وہ جو ایک principle ہے 80 20 کا اس کو ذہن میں رکھیں 80 20 کا ہے پتہ آپ کو principle کا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ 10 percent پہ ہیں 20 percent پہ ہیں کچھ میں آپ دوسروں کی نسبت 60 پہ ہیں 70 پہ ہیں 90 پہ ہیں تو جہاں آپ پہلے ہی 80 پہ ہیں تو that mean you جس میں آپ دوسروں سے پیچھے ہیں اور ایک اور بھی اس کا یہ ہے کہ جو چیز آپ کی بہتر ہے وہ اگر آپ مزید بہتر کریں گے تو آپ دوسروں سے اور آگے جا سکتے ہیں تو these are some points اب اس میں سے اگر میں مزید summarize کروں ان کو these five four are very important your vision your goal strategy action vision yes it is clear you want to get success آپ نے goal بھی اپنا بنایا strategies آج ہم discuss کریں گے اور ظاہر ہے جب تک جو vision ہے goal ہے strategy ہے جب تک وہ عمل کے process سے نہیں گزرے گی اس وقت تک ہم success پہ نہیں پہنچ سکتے اور mostly یہاں سے ہمارا downfall ہو جاتا ہے we have a strategy we have the vision but action is incomplete action is not properly done so we are not achieving the success تو کچھ لوگ وہ success کر جاتے ہیں مثلا میں نے decide کیا کہ suppose کہ اپنا وزن کم کرنا ہے اب concept clear ہو گیا کہ وزن وزن کم کرنے کا فائدہ کیا ہے اور بڑھانے کا نقصان کیا ہے اب ہم نے اپنا گول سیٹ کر لیا کہ میں وزن کم کرنے کے لیے روزانہ صبح اٹھوں گا اور میرا یہ goal ہے کہ اتنا time دوں گا رنننگ کو اتنا time دوں گا ایکسرسائز کو لکھ لیا بقاعدہ ٹائپ کر لیا notes بھی لگا لیے alarm بھی لگا دیا اور کام شروع بھی ہو گیا strategy بھی بن گئی لیکن کتنے دن تک چلا one week two week اچانک کوئی حدثہ ہوا کوئی hurdle آئی کوئی resistance آئی کوئی excuse آیا اور پھر ہم یہاں سے چلتے چلتے down persistence continuous improvement continuous action is missing تو جب تک وہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے اب یہ وہی چیزیں یہ ہر ایک کی ایک ایک workshop ہے یہ خالی words نہیں آج ہماری کس چیز پہ بات ہو رہی ہے strategies کے اوپر vision is different thing skill is different thing innovation is different thing so success is connected with many things and if we are not having that vision so then then ہماری حالت یہ ہوگی کہ ہمیں راستے کا پتہ ہی نہیں ہے اور دھند ہے اور کہاں جانا ہے how will you get there if you don't know where you are going نے جا کے کیا کرنا ہے یا اکیڈیمکس میں جانا ہے یا انڈسٹری میں جانا ہے کوئی نہ کوئی ہمارا کیریئر ہے جو بھی ہمارا ایریا ہے جس سبجیکٹ کو بھی ہم پڑھ رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا لا ہے سائنس ہے کوئی اور سبجیکٹ ہے اس کے مطابق ہمارا کیریئر ڈیسائیڈ ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے ایڈیوکیشن مکمل ہو جائے گی لیکن آپ دیکھیں کہ ایڈیوکیشن مکمل ہونے کے باوجود وہ کیریئر جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوتا وہ آپ کا ڈیزائر اور ڈیم جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا اور درمیان میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ جن لوگوں کی یہ ایریا سٹرونگ ہیں these are the soft skills جن کی بات ہو رہی تھے کہ during your education or after your education if you are improving your communication skill, presentation skill, team work, time management, interpersonal skill then you can perform better than other and you may be selected your career may be started in time اچھا بظاہر یہ آپ topic attend کر رہے ہیں success strategies کا لیکن اس میں بھی communication skill بھی سمجھ آ رہی ہے اس میں آپ کو presentation skill بھی سمجھ آ رہی ہے کہ what kind of the presentation is designed how presentation is delivered how time is managed what kind of the interpersonal skill we are engaging تو یہ ساری چیزیں training سے ہی ملتی ہیں آپ دیکھیں FSE کرنے کے بعد آرمی میں لوگ جاتے ہیں اور سم ٹائم وہ صرف courses کرتے ہیں کوئی بڑی degree نہیں لیتے ہیں تو مسلسل کیا حاصل کر رہے ہوتے ہیں ڈیوٹو تریننگز یعنی وہ سٹوڈینٹ میرے اور آپ جیسے ہی تھے آپ کے کلاس فیلو بھی تھے لیکن جب ان کی ٹریننگ ہوئی تو وہ کمانڈو بن گئے وہ پہاڑ پہ سے چھلانگ لگانا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوا ہمارے لیے دیوار سے چھلانگ لگانا مشکل ہو جاتی ہے وہ جہاز سے بھی کونفیڈنس کے ساتھ چھلانگ لگا سکتے ہیں ڈیو ٹو در ٹریننگ تو ٹریننگ جو ہے وہ انسان کو مضبوط بناتی ہے اور انسان کو بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے جو کہ آپ اپنے اس کونٹنٹ میں نہیں سیکھ رہے ہوتے مثلا یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ وہ دس ٹاپ سکلز ہیں جو کہ سوفٹ سکلز ہیں جو کہ کامیابی کے لیے چاہیے اگر ہم جوب کے لیے جا رہے ہیں اس پوز اس میں کیا ہے فرسٹ ون کمیونکیشن آرگینائزیشن ٹیم ورک دیسین میکنگ پروبلم سالونگ میکنگ پلان پھر آرگینائز دیو ورک اب تین آبیلیٹی دور میں پروپر انفرمیشن لینا اس کو پروسس کرنا صحیح طرح سے سوفٹ ویئر کو آپس کو آرگینائز کرنا پھر اس کی آرگینائیش کرنا دیٹا کو پریزنٹ کرنا پھر ٹیکنیکل نولیج جو آپ کی جوب سے ریلیٹی ہے جو میڈیکل والا ہے اور میڈیکل کا نالیج لے گا جو انجیننگ والا ہے وہ انجیننگ کا نالیج لے گا جو لا والا ہے وہ لا کا نالیج لے گا and the creativity and how much able you are to influence the others in behavior, in talking, in positivity, in communication تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ improve کر لیں تو آپ جس شعبے میں بھی ہیں جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں آپ دوسروں سے زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور یہ سب کہاں سے ملتی ہیں یہ بھی training کی دکان سے ملتی ہیں اور کسی ایک workshop سے نہیں ملتی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے پہلی training 98 ملی کتنے سال ہو گئے ابھی تک more than 20 years 25 years like that اگر 25 years سے میں کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوں ہر جگہ سے, ہر workshop سے ہر video سے, ہر interaction سے ہر program سے میں کوئی نئی چیز سیکھتا ہوں تو وہ میری personality میں ایک value addition کرتی ہے اور مجھ کو پہلے سے بہتر کرتی ہے اچھا دیکھیں کامیابی کی جو سب سے اچھی definition ہے وہ تو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے ایک میں نے آپ کو سورہ اثر کی example دی ایک اور حدیث ہے آپ جانتے ہوں گے جس کا مفہوم ہے کہ جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے اس سے بڑی کامیابی کی اور کیا definition ہو سکتی ہے جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے وہ تباہ ہوا برباد ہوا اب دیکھیں کیوں تباہ ہوا برباد ہوا کیونکہ تباہی بربادی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی چانس نہ ہو دوبارہ کسی چیز کو کرنے کا اور جو آپ کا دن گزر گیا وہ آپ کے پاس واپس نہیں آ سکتا اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو نقصان ہونا تھا ہو گیا اس کو ہلاکت کہیں اس کو تباہی کہیں اس کو نقصان کہیں اس سے جو بینیفٹ آپ کو ملنا تھا وہ نہیں ملا اور وہ تب ملنا تھا کہ جب آپ یہ دیکھتے کہ میں نے کل کیا کیا اور آج میں نے کیا کرنا ہے اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ میں یہ پلان بناو کہ میں نے کرنا کیا ہے ڈیلی بیسز پہ یہ نہیں کہ میں نے ایک سال میں کیا کرنا ہے دو سال میں کیا کرنا ہے these are the long term goals I'm not saying کہ نہیں بنانے چاہیے بنانے چاہیے ٹھیک ہے نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس دنیا میں آئے اور کیا پیغام لے کے آئے تمام انسانیت کے لئے اور ان لوگوں کے لئے بھی جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے دیکھیں نا ان کا گول کتنا بڑا تھا زندگی کتنی تھی تری سٹھ سال جتنا اگر گول ہوتا کہ جتنی زندگی ہے اور جتنا دین پھیلانا تھا پھیلا دیا باقی پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذمہ لگاتے لیکن جبکہ پتا تھا کہ وہ آخری نبی ہیں کسی اور نے نہیں آنا تھا ان کا گول یہ تھا کہ میں نے پوری آنے والی انسانیت قیامت تک دین پھیلانا ہے اور کیسے پھیلانا ہے وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے آپ کے سامنے پہلے انبیاء آتے تھے ان کا گول ان کا اوبجیکٹیو ان کی قوم ہوتی تھی وہ شاید اسی علاقے میں رہتے تھے وہیں پر اپنا کام کرتے تھے اور چلے جاتے تھے تو ہمارا جو گول ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور پھر ڈیلی بیسز پہ ہم امپروو کر رہے ہیں کہ نہیں کیا مطلب اس کا کہ اگر آپ وہی کریں گے جو آپ نے کل کیا تھا تو اس کا ریزرٹ وہی ملے گا جو کل ملے تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نیا کریں اگر کوئی اور بہتر کریں تو پھر آپ کو کچھ نیا کرنا پڑے گا اگر آپ اپنا ریزرٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نئی سٹرٹیجی بنانی پڑے گی کوئی نیا سٹیپ لینا پڑے گا اب آپ کسی بھی کامیابی کی کتاب میں جا کے پڑھ لیں ہر چیز آپ کو اسی حدیث سے کنیکٹڈ ملے گی کہ اگر آپ کا آج آپ کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے تو پھر آپ جو مرضی کہلیں آپ اس دن کامیاب نہیں ہے آپ نے اگر ہفتہ ضائع کیا تو ہفتہ ناکام رہے آپ نے مہینہ ضائع کیا تو مہینہ ناکام رہے اس کے بعد پھر آپ نے پلان بنایا اور آپ اچانک آپ نے کچھ کام کیا اور آپ بہتر ہو گئے تو پھر آپ بہتر ہو گئے تو اب ہم آتے ہیں کچھ سٹرٹیجیز کی طرف میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بظاہر ہوتا کیا ہے کہ سکسس ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے آئس برگ کی طرح لیکن آپ کو پتا ہے آئس برگ نیچے سے کتنا بڑا ہوتا ہے جس میں ٹائٹینک بھی ٹکرایا تھا ٹھیک ہے جتنا نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے کئی گناہ نیچے بڑا ہوتا ہے دس پرسنٹ نظر آتا ہے نائنٹی پرسنٹ چھپا ہوتا ہے وہ جو نائنٹی پرسنٹ روٹس ہیں جو اس کے اندر ہے اس میں بہت کچھ ہے جو کامیاب بنا رہا ہے جو اس کو اوپر دکھا رہا ہے اور وہ کیا ہے وہ آپ کی ہارڈ ورک ہے ڈیڈیکیشن ہے گوڈ ہیبٹس ہیں ڈس اپوائنمنٹ سے بچنا ہے سیکریفائز کرنا ہے فیلیر سے سیکھنا ہے پرسسٹنٹ رہنا ہے جو کچھ بھی ریلیٹیڈ ہے جو انسان کرتا ہے ساری زندگی اس کے بعد پھر یہ تھوڑا تھوڑا ویزیبل ہونا شروع ہوتا ہے جب تک یہ کم ہے اس کا کسی کو نظر نہیں آئے گا کہ یہ آپ نظر آ رہے ہیں یہ تب نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ جب آپ نائنٹی پرسنٹ یہاں محنت کر چکے ہوتے ہیں ٹائی تو انڈسٹینڈ اگر آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں دس پرسنٹ کے میں کامیاب ہو تو نائنٹی پرسنٹ اس کے پیچھے چھپی ہوئی محنت ہونی چاہیے ون رام ہے اور آپ کامیاب نہیں ہے سٹریٹیجی اور پلاننگ اب ہم آشتہ آشتہ کم ورڈز کی طرف آ رہے ہیں پہلے میں نے آپ کو دس بیس ورڈز دکھائے تو ظاہر ہے ان کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے پھر ہم نے تھوڑا اور کم کیا اب اس کو تھوڑا اور کم کر لیا کہ چلیں ہم سٹریٹیجی کی اور پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو وہ سٹریٹیجیز کیا ہیں تو بظاہر کچھ سٹریٹیجیز میں لے کر آیا ہوں آپ کے لئے ان کو ہم ڈسکس بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک کام آپ نے کرنا ہے اچھے یہ اگر آپ کو کوئی انگلیش میں ایشو ہے پڑھنے میں کچھ دوست ایسے ہیں تو کوئی بات نہیں وہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں وہ اس کو کر لیں اور باقی جب ہم ڈسکس کریں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی یہ ایک چیک لسٹ ہے آپ کے لئے کہ آپ اس میں ٹک لگائیں گے اور اس کو پڑھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس لیول پر ہیں تین اپشن ہے never sometime always یعنی یہاں جو کام لکھا ہوا ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ جس طرح یہ ہے کہ to what extent do you regularly review and revise your goals of success ابھی ہم نے goal کی بات کی تو آپ کیا اپنے goals بناتے ہیں ان کو review کرتے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اس میں آپ نے کہنا ہے کہ never sometime always جو بھی genuine آپ کا level ہے وہ آپ fill کر سکتے ہیں اس سے آپ کو یہ idea ہوگا کہ آپ اس وقت success کے کس level پر ہیں اس کا آپ total بھی کر سکتے ہیں کہ جو bracket میں number لکھا ہوا ہے وہ ایک ٹک کا number ہے مثلا اگر آپ نے last column میں ایک ٹک لگائی ہے تو وہ 4 marks کی ہے درمیان والے میں 2 marks کی ہے اور پہلے والے میں 0 تو جب آپ ان سارے total tick کو multiply کریں گے اس number سے تو اس column کا number آ جائے گا اس سے آپ اپنا total score نکال سکتے ہیں آپ کا بنا 40 ٹھیک ہے فائن آپ کا 34 that's good اس میں کوئی ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو زبردستی higher level پر رکھیں گے جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے کیونکہ یہ دیکھیں آپ کی اپنی improvement ہے میرے لیے کوئی اس کا advantage نہیں ہے نہ میں نے یہ واپس لینا ہے یہ میں نے آپ کو ایک tool دیا ہے کہ آپ اس کو گھر جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں دوبارہ بھی اس کو ایک مہینے کے بعد چیک کر سکتے ہیں دوبارہ ان چیزوں کو پھر revise کر سکتے ہیں کہ یہ آپ نے کتنا improve کیا ان میں اب ظاہر ہے جو چیزیں آپ نے پہلے والے میں tick کی ہیں never وہ زیادہ خطرناک ہیں یعنی ان میں آپ deficient ہیں you will improve آپ target بنا لیں کہ ان میں آپ نے improvement کرنی ہے کب کرنی ہے کتنی کرنی ہے کس طرح کرنی ہے that is your own strategy یا جو ہم strategy discuss کر رہے ہیں ان میں سے کوئی use کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو آپ sometime کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے sometime آپ کر رہے ہیں sometime آپ نہیں کر رہے ہیں that means again you are on average or above average or near average جو آپ already زیادہ کر رہے ہیں تو اس کو مزید وہاں پر hold کریں اور اس کو آگے بڑھائیں اور باقی کو بھی ساتھ لے کر آئیں تو جتنا آپ shift ہوں گے پہلے column سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں اتنا آپ اپنے آپ کو according to this gauge this meter this questionnaire you can declare more successful ٹھیک ہے جن کو ابھی کچھ word سمجھ نہیں آرہے وہ گھر جا کے discuss کریں کسی کے ساتھ بیٹھ کے ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ time کم ہے ورنہ میں سب کو read کر کے ایک ایک explain کر دیتا میں چاہ رہا ہوں کہ کم time میں زیادہ چیزیں آپ تک پہنچ جائیں ورنہ تو بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ میں ایک questionnaire پکڑوں اور اسی کو ہم detail میں discuss کریں تو وہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد میں اب آپ کو وہ چیز دے رہا ہوں جو کہ اسی questionnaire کی کہلیں کہ background ہے یہ جو strategies آپ کے سامنے آئی ہیں یہ 12 strategies ہیں اور اب ان کی title یہاں موجود ہیں ان کی description یہاں موجود ہے which i am going to explain with you strategies of success تو یہ اب ہم اپنے topic کے جو main part ہے اس کی طرف آگے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے بڑا helpful ہوگا handout انشاءاللہ in future اور اس کی base پہ آپ آگے کافی چیزیں وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ سیکھنے کے لئے آئے ہیں تو یہ اگر خالی ایک page ہی سیکھ جائیں اور باقی ساری باتیں سائیڈ پہ رکھ دیں تو that i think is enough یعنی یہ جو بارہ strategies ہیں اگر ان پہ ہم حمل کرنا شروع کر دیں اور improve کرنا شروع کر دیں ان کو تو these are very good for the success میرا خیال ہے کافی زیادہ لیکچر ہو گیا کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی ابھی تک ٹھیک ہے آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ پروفیسر صاحب آگے ہیں اور یہ تو صرف پڑھانے کے لائے اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو i need some volunteer ٹھیک ہے اور چھوٹا سا کام میں کروانا چاہتا ہوں جو آپ کرتے آئے ہیں بچپن سے ٹھیک ہے کہ یہ میرے پاس کچھ بیلون ہے ان میں ہوا بھرنی ہے صرف تو جو لوگ volunteer ہیں اور جن کو کافی تجربہ ہے وہ آ سکتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی ہمیں اچھا یہ بھی success کے لئے خالی ہوا بھرانے کے لئے نہیں ہے لیکن تھوڑا آپ کو سمجھانے کے لئے کہ success کو ہم کسی اور طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں ایک تو handout سے سمجھ سکتے ہیں سلائیڈوں سے سمجھ سکتے ہیں ادھر آ جائیں پھر ذرا اور اپنی مرضی سے آپ نے اپنا وہ بارہ سیلیٹ کرنا ہے اور اس میں پھر جب میں کہوں گا تو پھر اس کے مطابق چلنا ہے مزید لوگ آ جائیں تاکہ میکسیمم لوگ پارٹیسپیٹ کریں ٹھیک ہے اور جی آپ میں سے کوئی اگر بیٹھے بیٹھے وہاں فیل کرنا چاہے تو آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور کوئی کم از کم اتنے لوگ تو آئے نا جتنے یہ تین لوگ اور آ جائیں ابھی ایک پیکٹ اور بھی ہے ویسے میرے پاس اور کوئی جوان ابھی نہیں ابھی یہ it is like some planned activity اور تھوڑا سا اس طرح سے کہ آپ ایک دوسرے کے غباروں کو نقصان نہ پہنچائیں آپ ادھر ہو جائیں تھوڑا تھوڑا آسلی پہنچائیں I will give you some time that is میں خلی ایک بارے کو فیل کرنے میں کتنے ٹائم لگنا چاہیے 10 second کافی ہے یا 15 second چلے 10 to 15 second آپ ادھر سامنے آجائیں جو آپ نے اپنی مرضی سے غبارہ لیا ہے اس میں ہوا بھرنی ہے ٹھیک ہے آپ مزید غبارہ لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں جی پلیز گیٹ ریڈی سٹارٹ سکنڈ تو گزر گئے ہیں چلے this is the demonstration of success you note it کہ سب کو ایک جیسے غبارہ ملے آپ نے بہت کوشش کی ہوا بھرنے کی کوئی بات نہیں ہمت نہیں ہار نہیں ٹھیک ہے آپ ابھی بھی کوشش کر سکتے ہیں لیکن ہوا بھری جا سکتی ہے غبارہ ٹھیک ہے تھرف تھوڑا سا سٹریٹیجی میں فرق ہے ہوا بھرنے کی اچھا کچھ اتنے انرجائز تھے کہ انہوں نے کم یعنی they want to get success in short period of time ٹھیک ہے تو انہوں نے وہ success حاصل کرنے کے لئے پورا زور لگایا پوری انرجی لگائی اور وہ غبارہ ہی پھٹ گیا success سے بھی آگے نکل گیا ٹھیک ہے اب آپ میں سے کچھ لوگ اپنے غبارے پکڑ کر کھڑے ہیں لیکن ابھی بھی کامیاب نہیں ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی لوس کریں گے تو یہ جو اتنی محنت کی ہے آپ نے یہ ضائع ہونے کے چانسز ہیں اصل کامیابی میں نے تو منہ نہیں کیا آپ کو اس کو نوٹ لگانے سے اس کو بند کرنے سے جو آپ نے محنت سے اس میں کچھ کام کیا ہے آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں آپ اس کو بند کر سکتے ہیں آپ کو دھاگہ لگا سکتے ہیں آپ اس کو چوائسز دیر آر ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھا کہ یہ سب لوگ سیکسیس کرنے آئے تھے سب لوگ کا ایک اوبجیکٹیو تھا ایک ٹارگٹ تھا کہ اتنے ٹائم میں ٹائم باؤنڈ ایکٹیوٹی تھی انہوں نے وہ بارے میں صرف ہوا بھرنی ہے لیکن سب لوگ نہیں بھر سکے not a matter of disappointment matter of strategy اچھا بھرنے کے بعد آپ میں سے کچھ لوگ اس کو ابھی manage نہیں کر پائے آپ چاہتے تو اتنے ٹائم میں ایک بارہ دوسرا بھی لے سکتے تھے سر ایک میں نے منا دیا لائیں دوسرا دیں جلدی سے یہ بھی option ہو سکتی تھی this is same required in the practical life کہ جب ہم نے کوئی task decide کیا ہو اب ہم نے اس کو کیسے manage کرنا ہے کتنا اچھا manage کرنا ہے کتنی اچھی اس میں ہوا بھرنی ہے کتنا اچھا اس کو present کرنا ہے کتنا اس کو discipline کے ساتھ control کرنا ہے کہ اس کو نقصان بھی نہ پہنچے تو جو جتنا اچھا perform کر جاتا ہے اسی کو لوگ کامیاب کہتے ہیں میرا خیال ہے اب تھوڑا success زیادہ بہتر سمجھ آگئی چلیں آجی شکریہ آپ کے participate کرنے کا اب ہم آتے ہیں کچھ اور strategies کے اوپر یہ تو اس لیے کہ چلیں کچھ آپ کو feel ہو کہ ہم training workshop میں بھی ہیں آدھر بہتر بہتر ستاری activities ہوتی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں number one جو ابھی میں آپ کو hand out دیا اس میں بھی لکھا ہوا ہے you have to what set your goal اب دیکھیں ابھی آپ نے goal set کیا کہ میں نے گھبارے میں ہوا بھرنی ہے یہ ہمارا goal تھا اور that must be clearly defined ٹھیک ہے آپ نے یہ نہیں پوچھا کسی نے کہ ہوا کون سی بھرنی ہے اور وہ کیسے بھرنی ہے پمپ سے بھرنی ہے موہ سے بھرنی ہے تو ایک آپ میری بھرنی گھر 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 کیونکہ ہر ایک کا پہلا پہلا لیٹر آرہ ہے س ایم ای آر ٹی س we should make the smart goals smart goal mean specific goal میری گھر گھر goal relevant goal time bound goal this will help you to create a clear road map and direction for your action اب آپ نے سوچ لیا کہ آپ کے goal کیا ہے میں نے تو بتا دیا یہ strategy ہے آپ گھر جا کے سوچ لیں آپ ایک ہفتے کے بعد سوچ لیں آپ مہینے کے بعد سوچ لیں جس دن آپ نے سوچ لیا کہ آپ کے goal کیا ہیں اس دن پھر آپ اپنے goal set کریں make a plan get to the work stick to it یہاں تک آسان ہے میں نے پہلے کہا یہاں سے واپسی شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہاں تک جب انسان تھوڑا ڈھیر کرے اس کے ساتھ دل جمی سے چلتا رہے تو پھر وہ اپنی کامیابی پر اپنی منزل پہ 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 جاتا ہے جب ایک goal achieve ہو جائے دوسرا شروع کر دیں دوسرا اچی ہو جائے تیسرا شروع کر دیں second is develop a growth mindset it is written in the handout also adopt the mindset that see the challenges as opportunities for growth ٹھیک ہے مجھے کہ آپ نے training کر وانی ہے ٹھیک ہے so this is a challenge for me learning opportunity for me if I am refusing I am not availing this opportunity so I am not growing in my area it is my growth I am here you are here so even then if you are failure جس ترہ بھی آپ نے دیکھا کہ آپ اپنا balloon fill نہیں کر سکے short failure تھوڑا failure بظاہر failure لیکن یہ permanent failure نہیں زندگی میں اس طرح بہت ساری چیزیں آتی ہیں دوسروں کے سامنے ہم نہیں perform کر پاتے لیکن اب انسان وہاں سے disappointment ہو جائے اور اس failure کو وہ اپنے لئے challenge نہ بنائے تو وہ اس ہمارے اندر پوٹینشل پروسیسر ہوتا تھا ہمارے اندر پوٹینشل کا پروسیسر ہے we have the potential inside that's why we can do anything جو computer بھی نہیں کر رہا ہے وہ بھی ہم ہی کر رہے ہیں growth mindset can lead you towards the success growth mindset you can check آپ اس کے اوپر بھی questioner ہیں لیکن ابھی time نہیں ہے کسی اور workshop میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے mindset کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا mindset growth mindset ہے یا نہیں ہے لیکن فیلحال آپ نے خود decide کرنا ہے اچھا in پانچ میں سے آپ کتنے receive کرتے ہیں number one fixed mindset always avoid the but they say welcome کوئی بات نہیں آنے دو I will do this I can do this so when you are taking the challenges office میں school میں کوئی assignment teacher دے رہا ہے آپ بچے کیا کرتے ہیں سر اس کو آسان کر دیں سر ہم نے فلاں کام نہیں کرنا اس کو power point بنا دیں یہ کر دیں وہ کر دیں but if you are not doing some challenging work you will not learn more so you should not avoid the challenges یہ give up کر جاتے ہیں easily due to the obstacles but they do not give up they see effort as fruitless وہ کہتے ہیں نہیں کوئی فائدہ نہیں آپ نے کیا سیکھ لیا آج کی training attend کر کے آپ گئے تین گھنٹے دائے کر کے آگے ہیں تو this is time wasting activity but here they fix mindset see the effort as a path to get something new ان کو اگر کوئی کہہ دے نا کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے تھوڑا improve کر لیں تو they resist بلکہ لڑنے جھگڑنے کے لئے آجاتے ہیں یہاں اگر کوئی تنقید بھی کرے تو خوشی ہوتی ہیں اچھا واقعی یہ کمی ہے میرے اندر i can improve بلکہ لوگ feedback لیتے ہیں کہ بتائیں میں کیا improve کرنا چاہیے they are threatened by other success جیسے ایسے کوئی ساتھ والا کامیاب ہوگا انہیں بڑا فکر پڑ جائے گی کہ یہ تو میرے لئے مسئلہ ہو گیا میں نے ایک school میں پڑھانا شروع کیا تو وہاں میں نیا نیا تھا تو میں time سے پہلے پہنچ ایک دن مجھ سے کہتے کہ تم جلدی نہ آیا کرو تمہاری وجہ سے principal ہم سے ناراض ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں اتنی دور سے آتا ہے وہ آگیا اور آپ یہ قریب سے آتے آپ نہیں آسکتے ان کو یہ threat ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا کامیاب ہو رہا ہے تو ان کے لئے مسئلہ بنے اگر آپ کا یہ area dominate کر رہا ہے تو congratulations you are in the growth mindset اگر آپ اس area میں آتے ہیں کبھی کبھار تھوڑی دیر کے لئے یا زیادہ دیر کے لئے تو then you have to decide کیونکہ کامیاب تو ہونا ہے growth mindset میں your mindset is the most important factor in achieving your goals and dreams the body achieves what the mind believes science psychology یہ کہتی ہے مثلا جس میں نے پہلے بھی example دی یہ جو لوگ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں سمندروں میں جاتے ہیں پہر اشور سے چلانگ لگاتے ہیں یہ کون ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے mindset change کیا جنہوں نے اپنی training لی اور وہ ہم جیسے ہی تھے لیکن اب وہ confidence کے ساتھ یہ کام کر رہے ہم نہیں کر رہے believe in yourself sometime we are not believing so difference between a successful student or person you can say in any profession and other is not a lack of strength not a lack of knowledge but rather a lack of will وہ will ہی نہیں ہوتی اور here there is one model which is will skill model we can draw this on one side we have a will on other side we have a skill if we are improving in both then we are if our will is increasing is improving our skill is improving then we can reach maximum in this direction if our will is less and skill is improving even then we are not successful there is one graph which is coming here i can show you if you are here you are in the low skill low will if you are here your skill is high but the will is still low if you are here you are high in the will but low in the skill the best place is this one your will is high and your skill is high so then you can be more successful will will and you are killing yourself killing your time killing others and you go both تو یہاں بھی وہ ہی رہ جاتا ہے جو ادھر رہ جاتا ہے so that's why you should اچھا جی next ابھی جو ہم نے بات کی تھی second next point کیا ہے اس کے باہر take actions we have already discussed this implement your plans and ideas rather than just thinking or planning کہ ہم بس سوچتے رہیں planning کرتے رہیں سوچتے رہیں planning کرتے رہیں جب تک عمل نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اندھیرے جاتے نہیں صرف سوچ لینے سے چراغ خود نہیں جلتا جلانا پڑتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس خود ہی چراغ جل جائیں گے چراغ اس طرح نہیں جلیں گے چراغ میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا do what you can with what you have where you are خالی یہ نہ سمجھیں کہ جی بس آپ جو کچھ ہیں اور پھر آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا تو پھر آپ کچھ start کریں گے your thinking your attitude your behavior is more important we have already discussed you have to build a strong support network for the success maintain the persistence اگر ہم پرسسٹنٹ نہیں ہیں تو then we are not یہ میں اس لیے جلدی جلدی گزار رہا ہوں گے کہ material آپ کے پاس موجود ہے آپ وہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں یہ آپ نے سٹوری سنی ہوگی سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوئی تھی کیا سٹوری ہے ماں نے بچپن میں اس کو لکھ کے دے دیا تھا کہ تم کیا بنو گے پائلٹ اور پھر اس نے بن کے دکھایا اور وہ فلائٹ لے کر گیا ٹھیک ہے جس میں ماں نے اس کو ٹارگٹ دیا تھا ڈریم دیا تھا اپنی ایفرٹ سے ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ we should not worry about the failure we should learn from the failures so what is shown in this picture ایک ٹانگ ہی نہیں ہے لیکن وہ اپنے failure کو رکاوٹ نہیں بننے دے رہا اپنی success میں no excuse ہاں اگر ہم excuse کرتے ہیں تو your excuse is get you 0% closer to your goal cultivate self discipline it is given here اچھا یہ تھوڑا discuss کر لیتے ہیں patient self control and develop the ability to prioritize the task کہ ہم نے کس وقت کیا کرنا ہے یہ بہت important ہے کامیاب ہونے کے لئے لیکن ہم بطور nation کیا کر رہے ہیں اس کی میں ایک تصویر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ابھی 2020 کا جب data آیا تو ہماری نوجوان نسل جو ہے جو بہت enthusiastic ہے اور نارشارے بھی لگاتی ہے جھنڈے بھی اٹھاتی ہے اس نے کیا کیا google پہ جو کچھ search کیا وہ یہ تھا top 10 searches یعنی ڈسمبر 2022 تک پورے سال میں جو ہماری قوم کے نوجوان کیونکہ موبائل زیادہ نوجوانوں کے پاس ہی ہیں اور باقی لوگ بھی تو google یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی جو youth ہے وہ number one t20 کو search کرتی رہی پھر ایشیا cup کو search کرتی رہی پھر پی ایس اس کے ویدر کو search کرتی رہی موسمی تبدیلین دیکھتی رہی کہ ہم میچ دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے احساس پروگرام بھی سرچ ہوا ان دن عرشت شریف کا واقعہ بھی ہو رہا تھا وہ بھی سرچ ہوا آمیر لاکت کی بھی دیت ہوئی تھی وہ بھی سرچ ہم نے کرنا کیا ہے موبائل اللہ نے دے دیا پیرنٹس نے دے دیا نیٹ پیکج ہو گیا سارا کچھ ہو گیا اب اس سے لرننگ کیا ہو رہی ہے یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے خدا کرے میری عرض پاک پر اترے فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ موسیقی موسیقی